دعا ہے مولا بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے اور ایک لمحے میں وہ ساری حقیقت جان لیتے تھے رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی منافق کو علی کے بھگ سے پہچان لیتے تھے نارے حیدری زاکر علی بیت واجب الاترام جناب زوار سید کمر رضا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وطمت اہو فیہا طویلا اللہم بے حق زہرہ وعبیہا وعمہا وبالہا وبنیہا برحمتکا یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعال محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ پَرْوَرْدِگَار صفحِ اِزَا بِچھائی قبول فرما سید عبرار نقوی صاحب نے جڑی محنت کوشش کی دیئے عجرِ رسالتِ شمار فرما دعائیں مستجاب فرما رزقِ ج برکت و کشادگی عطا فرما اس گھر دے رحمت دے نزول فرما اس گھر دے مرہومین دے درجات بلند فرما عال محمد صدقہ میرے بھائی ناصر شاہ صاحب نے دعائیں ذمہ لائین پروردگار انہیں یہ پریشانیاں دور فرما انہیں اولاد نو تعلیمی میدان اچھ کامیابی و کامرانی عطا فرما اختر عباس دے والد ڈاکٹر عطا محمد نو بیمار کربلا دست کا شفائے کاملہ عطا فرما محکیر سمیت جملہ حاضرین اور مومنین جنا میں ذمہ دعائیں لائین سب دیں دعائیں قبول فرما سارے بارس دا ظہور فرما سانو زیارت دے کامل منا اللہمہ صلی اللہ محمد ام آل محمد و اجل فرجہم درود بر محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و سلاوت و سلام و علا اشرف الانبیاء والمرسلین سلوات باد فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حُو الَّذِي بَعْصَ فِي الْأُمِيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ عَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّهُمْ عُمُّ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ سلوات باد گل میرے تو پہلے ہو رہی ہے ذکر ختمی مرتبت دے ہوارے اللہ فرمارے کہ ہم نے رسول بھیجا میں ہونی تھے حاضر کھلوتا ہوں سارے جان دیں میں کسے اجنبی شہر اچھ گیا ہوں لوگ نہیں جان دیں گفتگو کی تھی اعلان ہویا مجلس پڑھ سن لوگوں دے ذہن اچھ سوال کیا پڑھ سی کتنا ایک جان دیں کتنا ایک نالج ہے کتنا ایک علم ہے تقریر کی تھی گفتگو کی تھی گفتگو تو بعد لوگوں نے تب سرا شروع کی تا جان دتا ہے کچھ نہ کچھ کت ہوں آئے پتہ کرو کت ہوں آئے کتنا ایک پڑھے کس سکول دچ پڑھے کس استاد دا شاگردے کس یونیورسٹی تو پڑھے کتنا ایک اس نے منتقی بات ہے کتنا ایک علم حاصل کی تھی گفتگو تو ٹھیک کر گیا ہے کس مقام تو آئے اس مقام تو کتنا ایک پڑھا ہوئے یہ پتہ کرن تو بعد اندازہ لے سمجھ کس کول پڑھے اسا آپ نے کول شروع کہتا اس آیت تو بعد کہ ہم نے عرب کے امی لوگوں میں رسول بھیجا تب سر شروع گا رسول امی ہے ان پڑھے اوہ خدا دے بندے اللہ فرمارے ہام نے بھیجا سرکار باکر علم تم بندے نے پوچھا کیا رسول ان پڑھ تھے فرمایا کون کہتا ہی یہ عرب کے لوگ کہتے ہیں فرمایا دلیل کیا ہے کہ مولا وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَالَّذِبَا سَفِ الْمِّجِينَ رَسُولَمْ مِّنْهُمْ ہم نے ان میں سے نبی بھیجا ہے جو ان پڑھ لوگ ہیں رسول امی ہے فرمایا اسے آگے نہیں پڑھتے یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ جو آیات پڑھ کے سناتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور تذکیہِ نفس کرتا ہے وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَالْحِكْeraِ Michَا جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے بھیجا کتنا علم دے کے بھیجا آیا کہاں سے پڑھ کے کتنا آیا ہمارے نزدیک اس امی کا مطلب یہ ہے جس نے دنیا کے کسی استاد سے سبق حاصل نہ کیا ہو انا مدینة الالم وعلی بابہ اور اس کا جو در علی وہ کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل انتف کے دونی اس سے پہلے کہ چلا جاؤں پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے یہ تو در کہہ رہا ہے شہر کی کیا حالت ہوگی آیات پڑھ کے سناتا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے جس کے در سے کسی نے پوچھ لیا اور خیال یہ تھا کہ علی فرماتے ہیں کہ میری اول وقت کی نماز کبھی قضا نہیں اور ساتھ یہ دعویٰ کے سلونی سلونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو یہ دو دعوے ہیں علی کے علی کہتے ہیں میں نے رسول سے علم سیکھا اور ایسے سیکھا جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوگ دیتا ہے چوگ کیسے دیتا ہے دانا اٹھایا اور اس کو بچے کی موں میں ڈال دیا کسی تبدیلی کے بغیر مصطفیٰ نے اللہ سے لے کر بغیر کسی تبدیلی کے مجھ تک منتقل کر دیا فرمایا مجھے ایک ہزار علم کے باب مدینہ علم نے اس سے تعلیم کیے ہیں سکھائے ہیں اور مجھے علی نے ہر اس باب میں ایک ہزار باب کا اضافہ کیا ہے جس کا شاگرد اس منزلت پہ ہو سوچا بس کہ علی کا دعویٰ اول وقت کی نماز اردو جب بڑھتا رہا ہوں خیر ہے چڑ گئی زبان اردو والے پاس اول وقت کی نماز قضا نہیں علی کبھی لا جواب نہیں ایسا سوال کروں نماز کا وقت ہو سوال اتنا جواب طویل ہو کہ علی جواب دیں تو نماز کا وقت گزر جائے اگر نماز کا خیال کریں اور جواب سے گریز کریں تو کہوں علی لا جواب ہو گئے ایسا سوال سوچ کے جب علی گل دستہ آزان سے اترے اور نماز شروع کرنے لگے تو کہا مولا ایک سوال ہے فرمایا پوچھو مولا کون کون سی اس کائنات میں مادہ ہیں جو بچے دیتی ہیں اور کون سی ہیں جو انڈے دیتی ہیں ذہن میں تھا کہ علی کہیں گے فلان جانوار فلان پرندہ فلان پرندہ فلان پرندہ وقت اول وقت نماز کا گزر جائے گا گریز کریں گے تو کہوں گا علی نے جواب نہیں دیا مولا علی نے مسکرہ کے فرمایا جس مادہ کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتی ہیں اور جن کے کان اندر کی طرف ہیں وہ انڈے دیتی ہیں نماز شروع کر دی اور ساتھ فرما دیا جاؤ تحقیق کرو کائنات میں تحقیق کرتے کرتے تھک کے واپس آیا مولا بات سچ ہے فرمایا پھر تحقیق کرو جو مادہ خوراک چبا کے کھاتی ہیں وہ بچے دیتی ہیں اور جو نگل لیتی ہیں وہ انڈے دیتی ہیں اب پھر تحقیق کرو تحقیق کرتا رہا پھر واپس آیا مولا آپ کی بات ٹھیک ہے فرمایا پھر تحقیق کرو جو مادہ بچوں کو دودھ بلاتی ہیں وہ بچہ دیتی ہیں اور جو خوراک بھرا کے موں میں ڈالتی ہیں وہ انڈے دیتی ہیں اب پھر تحقیق کرو تیسری دفعہ آیا مولا نے فرمایا چوتھی نشانی بتاؤں وہ کہتا ہے بس مولا مان گیا یہ کائنات یا آپ نے بنائی ہے یا بن رہی تھی اور آپ دیکھ رہے تھے مولا فرمایا اگر تم اپنی زندگی بھر تحقیق کرتے رہتے اور علی کے پاس آتے ہر دفعہ علی تمہیں ایک نئی نشانی تعلیم کر دیتا یہ حالت انا مدینہ العلم وعلی وابہ جس کا شاگرد اسبائے کہو وہ استاد کیسا ہوگا اور مولا علی سے پوچھا گیا یہ آپ کی فضائل ہیں فرمایا انا عبد من عباد محمد میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام محمد محمد کی پرشان کیا ہوگی اور فرمایا مصطفیٰ سے ہی یہ سب کچھ میں نے سیکھا مولا آپ کی اتنے فضائل مصطفیٰ مصطفیٰ جو جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک اللہ حکم نہ دے اس مصطفیٰ نے کہا ضربت علی مصطفیٰ علی کی ایک لمحے کی عبادت افضل ہے مولا یہ آپ کی شان ہے کہیں فرمایا آنا وَعَلِيٌ مِن نُورٍ وَاحِد الْحَقُ مَا عَلِي وَعَلِيٌ مَا الْحَقُ الْقُرْآنُ مَا عَلِي وَعَلِيٌ مَا الْقُرْآنُ مولا یہ ساری صفات آپ فاتح بدر احد ہنین خندق خیبر سب جنگوں کے فاتح ہیں آپ کی تعریف رسول اللہ نے کی اتنے فضائل ہیں کہ رسالت باب نے کہہ دیا کہ پوری کائنات کے جن و انس لکھنے والے ہوں درخت کلمے ہوں سمندر و دریاز سے آئی بن جائیں فرشتے حساب کرنے والے ہوں ملائکہ فرشتے جنات جن و انس آجز آ جائیں گے کلمیں ختم ہو جائیں گی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی بیرے بھائی علی کے فضائل کا احادہ نہیں ہو سکتا لیکن مولا ان سب فضائل میں کیسی فضیلت اور آپ کی کیسی وہ صفت ہے جس پر آپ کو خود ناز ہے فرمایا یہ سب صفتیں ہیں یہ سب حدیثیں ہیں یہ الحمدللہ سب تعریفیں ہیں لیکن علی کو اپنی ایک فضیلت پہ ناز ہے ضربت علی فی یوم الخند کے افضل من عبادت سقلین بھی میری فضیلت ہے لیکن جس بات پہ مجھے ناز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں اس وعدہ لا شریک نے اپنے محبوب سے فرمایا جب لوگوں نے کہا تمہاری رسالت کا گواہ کون ہے تو اللہ نے فرمایا اے رسول کہدے کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم و من اندہو علم الكتاب تمہارے اور میرے درمیان ایک اللہ گواہ ہے اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے مولا نے فرمایا مجھے اپنی اس فضیلت پہ ناز ہے جس میں اس وحد حول شریک نے اس صفت میں اپنے ساتھ مجھے شریک ٹھہرا دیا ہے مجھے اپنی اس فضیلت بن آز ہے اس علی کی بیٹی جس کا نام زینب باپ کی زینت علی جیسے باپ کی زینت عالم غیر معلم شریک الحسین جس کو کربلا کے میدان میں ایک عجیب لکب الحسین منی وعلا من الحسین کے مستاق نے دے دیا رسول اللہ نے فضیلت زہرہ بیان کرتے ہوئے فرما دیا ام ابیہ زہرہ سے مجھے ماں کی ٹھندک محسوس ہوتی مجھے کربلا کے میدان میں جب اجازت لینے آئے تو ایک مرتبہ یا اختی کی بجائے حسین نے زینب کبرا کی چادر میں ہاتھ ڈال کے کہا یا ام میرے لیے ماں کی چندر مصطفیٰ نے زہرہ کو کہا حسین نے زینب کبرا سے کر بس مسائب سرائی کی آئی بھرادی لاش تھوڑا وقت فرما یا حسین تھوڑے وقت بست اجازت میرا جواب دے چوب کیوں ہے بابا خادم حسین سلطان زاکرین فرمین آلی فرمایا چوب کیوں ہے تو جیت گئے جیت جیت ہو نہیں وہ چوب نہیں ہوتا سرکار حسین نے پاس مخادب ہو کہ فرمایا حسین یزید آکھائی میں بیت گنی تو سا فرمایا میں بیت نہیں کرنی تو سا سر سجدی کٹا چھوڑے لیکن اپنی بات رکھ لئی زبان رکھ لئی زبان تے قائم رہے جیت اوویند جس دی بات رہ جائے جس دی زبان اس ویلے سرکار حسین فرمایا آلیا بانی یہ مجلس نے اے دو بند فرمایش کی دن گلہ میرا خراب کوشش کردہ کہ اے دو بند پڑھنا مان لتی ارش دی وستی شام ڈھلے آئی شام دے صدر بازار روندے کی وہاں آئی اتنی بھیڑ بادار دے وچھ وانی لگیا نال دی وار سالے آکے ملکا یس رب دی تے تھی میں تکڑا پتر بیمار میں بھیڑ بازار دی لانگے آئی 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 نیڑے آؤ درو آؤ پتھران دی برزا آؤ چھوٹے چھوٹے بال ماما نو چمڑ بنج نا ماما بالا تے جھکے نا پتھران دی برزا تے جی موڑ آئے سید سجاد زمین تے جھڑن بے اوش ہو گئے آلیا سجاد تے جھڑی بادار درش شمر دی تی تاز آئے آر تا پتھر مرے نیان ازاد آر میری سین بھرا دی سانگ دو رٹھا شبیر دی آکھ بند قرآن پڑ نہیں بند ہو گیا جن بھرا دی آکھ بند رٹھ رو گیا دی آکھ بند نام کی تی نس نس رت دا آئے لانے تے آج اللہ میں عباس دن سب کر سا ویچ شام والے زندہ آنے